آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رتا سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی روا برس کے آغاز میں پاکستان سیاسی بے یقینی معاشی دلدل اور سفارتی تنہائی کے سہ جہتی بہران سے دو چار تھا عام آدمی سے لے کر اہل دانش تک سبھی مایوسی کا شکار نظر آتے تھے اس بار ایسی او کانفرنس کے بعد ایک امید نظر آ رہی ہے کہ حالات سفارتی سطح پر بہتر ہو رہے اور پاکستان کی ساتھ بھی بہار ہو رہی ہے مگر شاید یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے کیونکہ ملک بے آئینی ترمیم کو لے کر ایک بار پھر سیاسی بہوچان آنے کو ہے اور ابھی ایسی او کے اوپر جسٹ کنکلوڈڈ بات ہوتی یہ پروگرامز ہوتے حکومت کی اپنی ناکس فالسی کے تحت حکومت نے فوراں سے پہلے ایسی او کے جس وقت ایکٹیویٹی جاری تھی جس وقت کانفرنس کنویچن میں ہو رہی تھی اسی وقت اعلامی اچاری کروا تیا اسلامباد سے اور پریسیڈنٹ ہاؤس سے کہ جی لانس بلالیہ کیا ہے اور کل سے جو ہے وہ ترمیم کے لیے ایکٹیویشن شروع ہو جائے گی سارے میڈیا کی نظر ایسی او سے ہٹ گے ایک مرتبہ پھر جی جو ہے وہ ترمیم کے اوپر لگ چکی ہے تو زیادہ تر اب بھی بیشو بیشتر کموں بیشتر پروگرام ترمیم پر ہو رہے ہوں گے ایسی او سے ہٹ گے حالکہ ایک انٹرناشنل جیسٹر تھا ایک انٹرناشنل کورپرنسی جس کو اب انٹرناشنلی کیچ کرا سکتے تھے اور بہت اچھا کیچ کرا سکتے تھے بہت اچھی ویوشپ گین کر سکتے تھے اس کے اوپر دو تین دن بات چلتی اسی کے اوپر ٹاپکس پہ شو ہوتے اسی کے اوپر لوگ ڈسکشن کرتے لیکن نہیں حکومت کو پتہ نہیں نہ جانے کون ہی ہے ایسا جو دوست نمہ دشمن ہے جو کس قسم کے جو ہے وہ وہ تدبیریں اور مشورے دیتا ہے کہ حکومت نے ایسی او کو ایک دفعہ پھر خود اپنے ہاتھوں سے ایک سائٹ کیا اور ترمیم کا رولہ ڈال دیا مگر ملک میں پھر اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی حالات ہیں اسلامبات حکومت کی آئینی ترمیم ایک ہی دن سینٹ اور قومی اسیمی سے منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے قومی اسیمی اور سینٹ کے اجلاع کل طلب کر لیے گئے ہیں اس حوالے سے اپنی بار حکومت کا پلڑا بھاری بھی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس بار اس مقصد کے لیے مولانا فضل رحمان کو رازی کر لیا ہے مولانا فضل رحمان کی ملکات کراچی ملاوز ہاؤس میں ہوئی جس میں دونوں جماعتوں کے رانوہ بھی شریک تھے ملکات میں ملکی سیاسی امور پر تماتلہ قیال مجوزہ 26 آئینی ترمیم سے متعلق باتشید کی گئے مولانا نے مجوزہ میں تبدیلی کی کچھ تجاویز بھی رکھیں سوالے سے مولانا فضل رحمان صاحب نے کیا کہا آئی آپ کو سنواتے ہیں پہلا مسابقہ ہے وہ قابل قبول نہیں تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رہے بنتا ہے تو صد بسم اللہ اب سوال یہ ہے کہ مولانا ایسی کیا تجاویز رکھی ہیں کیا اسی تجاویز پر عمل کرنے کے لئے کلیج لاس بلایا گیا ہے مولانا سے بلاقات کے بعد پیبلز پاری اچیرمن بلاول بھٹوز زرداری اور امن نظر آئے بلاول نے کہا کہ تمام پانچوں کی رضمندی ہے یہ بلمندور کرائے جائے گا بلاول کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس کل جے یو آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آنکار اس ترمیم کے لیے اس قدر ڈیسپریٹ کیوں وہ نظر آتی ہے دوسری جانے پنجاب کے کالج میں ایک لڑکی کے ساتھ مبیر اس جہتی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی اس قبر کو لے کر تلبہ سڑکوں پر بھی آئے پنجاب اسیملی کے باہر بھیڑ بھی جمع ہوئی پنجاب حکومت نے اس قبر کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ تحریک انصاف کے ساتھ اس جھوٹی خبر پھیلانے کے الزام تک کو لگا دیا گیا پنجاب کی وزیر علم مریم نواز نے سوالے سے کیا کہا آئیے سنتے ہیں جب وہ بچی عزہ جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں میں تو کب سے پڑی میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے جو میں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے وہ واقعی ان دنوں میں ہسپٹل میں داخل تھی انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا وہ بچی کہیں آئی سی او میں پڑی ان کو مل گئی اس کو انہوں نے ریپ وکتم بنا دیا وہ بچی ریپ کی وکتم نہیں ہے وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکتم ہے وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکتم ہے اب سوال یہ ہے کہ اس قبر کو پھیلانے کے پیچھے طریقہ انصاف کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک ریپورٹ انیلسز دیکھی جائے تو پنجاب میں اس وقت ہزاروں کیسز مبینہ کے علاوہ بھی جو ہے ریپ کے ریپورٹ ہو رہے ہیں تو اگر ایسا ہی کسی کیس کو ہائلائٹ کرنا تھا یا ہونا تھا یا بنانا تھا تو پی ٹی آئی کسی اور کس کو بھی لے سکتی تھی لیکن سوال یہ کہ یہ کیوں اور اس کے کیا مقاصد ہو سکتے اگر یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے ساتھ سے سوال یہ بھی ہے کیا سوشل میڈے کے ذریعے خبروں کو توڑ مڑکے انتشار اس قدر آسانی سے پیدا کیا جا سکتا ہے واقعی ایسا ہو سکتا ہے اس طرح بات کریں گے میرے ساتھ سے پہلے موجود ہے جی شاہدر رحمانی ہے میرے ساتھ لطیف خوصہ ہے پی ٹی آئی سے اور میرے پاس پی پلس پارٹی شاہدر رحمانی ہے اور میرے پاس پی ای ویلین سے مہین بٹو ہے شاہدر رحمانی صاحبہ کی طرف پہلے جاؤں گی شاہدر رحمانی صاحبہ بہت شکریہ شاہدر رحمانی صاحبہ کس قدر مطمئن ہیں آپ لوگ کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی کل اور پھر دونوں ہاؤسز کے اجلاس بلا لینا کٹھے مولانا صاحب کی کیا تجویز ہے بہت شکریہ ریدا پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ لیجسٹریشن کریں جہاں جہاں آئین میں کانون میں کوئی تجویز ہے کوئی کنی ہے کوئی دیشی ہے تو اس کو اور درست کریں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے وہ جس انداز سے ہے آپ کو خود پتہ ہے کہ ایسا دنیا میں ہم اپنے نمبر پر آ رہے ہیں 139 نمبر پر ہمارا عدالتی سسٹم ہے لاکھوں کے حساب سے چیسی سکنڈنگ میں ہیں اور ججیز اپنا خیصہ خودی کرتے ہیں کس کو اپین کرنا ہے کسے ہتانا ہے کس کو کبھی مرات لینے ہیں کبھی سنسائے برانے ہیں یہ ساری سسٹم کی وجہ سے جہاں ملک میں انصاف نہیں ہوتا ہے انٹسیڈنسی ہوتی ہے وہاں اس مسائل ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج نہیں جب نیشہ کے جمہوریت ہوا تھا اس وقت یہ تمام پارٹیز نے سیگنیٹر کیے جس نے عمران خان صاحب بھی تھے نواز شریف صاحب بھی تھے اور اس وقت محترمہ شہید بنظیر بھتو صاحب آتی تمام پارٹیز نے کہا تھا کہ عدالتی سسٹم میں ریپارم جو ہے وہ لی کر آنا چاہیے اور اس طرح سے آئینی کورٹ جہاں ان کو بھی بنانے کا ملتا ہے لیکن دو ہزار آرات میں جب پاکستان پیپس پارٹی افتیدار میں آئی اس وقت سادہ سریر سے تھی اور اس وقت بھی پاکستان پیپس پارٹی نے کیونکہ آئین کی بھی خالق ہے جس نے آئین بھی بنایا اس ملت میں جس نے ایٹینٹھ آمینڈمنٹ جیسا ہسٹاریکل کام کیا سادہ سریر ہونے کے باوجود تو اس وقت بھی یہی تھا کانسنسٹس بیلڈ ہونے میں نواز شریف کیونکہ ایک بھاری اکثریت کے ساتھ اپوزیشن میں تھے تو وہ اس بات پر ایگری نہیں ہوئے کہ عدالتی رفاوم آئین اے عدالت کونسٹیوشنل پورس کو کیا جائے تو اس وجہ سے اس طرح نہیں ہو سکا گا اور یہ چونکہ مہترمہ شریف بینوزی بھٹو صاحبہ کا ویجن پا اور آج جو ہے چیئرمند درابط بھٹو زرداری صاحب اس کو لے کر چل رہے ہیں اور عدیشن کے انہوں نے یہ میں سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی اور مولانا خضر رحمان صاحب بھی کل جو انہوں نے جو ایٹینٹیوشنل پورس کی اور وہ اس پر ایگری ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں جو کانسیٹیوشنل کورٹ تائش ہوئے وہ انشاءاللہ تعالی اجلاس بلالیا گیا اور اس میں یہ مسئلے کو حل بھی کر لیا جائے گا اور بھاری اکسی ریز کے ساتھ ہم یہ کانسیٹیوشنل امنمنٹ میں سمجھتے ہیں بڑا خوشائن جو مولانا کا فیصلہ ہے اور اسی طرح خوشائن جو مولانا شاہب لاتیف خوشائر صاحب لاتیف خوشائر صاحب آپ کو واضح آرہی ہے میری یہ آرہی ہے آپ کیا بات بہت شکریہ ٹائم کا لاتیف خوشائر صاحب آخر کار مجھوزہ جو پیش کیا گیا اس میں مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ ترامیم میں مجھے جو ہے وہ اختلافات ہیں وہ پرانے والے مسودے کو کہہ رہے تھے کہ بلکل ہی مان رہا لیکن ابھی جب آج جو مجھوزہ کی کل یعنی جو بات ہوئی ہے کموبیش وہ کون سے کوئی آپ کی نظر سے گزری ہیں اور کیونکہ آپ کو اور مولانا صاحب کا ایک ایک ویشن ہے تو آپ لوگ کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے انہوں نے کیا بتایا ہے کوئی ایک ویشن پہ آپ لوگ ہو گئے ہیں ایک ساتھ دیکھیں بنیادی طور پر تو مولانا صاحب کا اور ہمارا یہ تھا کہ اس اسیمبلی کو یہ نمائندہ اسیمبلی ہے ہی نہیں اور اس لیے اس اسیمبلی کو قانون سازی کی بھی اختیار نہیں ہے کہ آئین کیوں ہی بدل کے رکھ دیں تو یہ اگر میسا کے جمہوریت کی بار بار بات کرتے ہیں تو دیکھیں میسا کے جمہوریت میں ذرا میں بھی موجود تھا دوہزار چھے کی بات ہے مائی دوہزار چھے میں بالکل ٹھیک فرمایا ابھی جنہوں نے بھی کہا کہ میسا کے جمہوریت میں یہ بات تھی کہ آئینی عدائت بنائی جائے اور اس کے وجوہات تھے لیکن اس میں باقی چیزیں کیوں بول جاتی ہے پیپلز پارٹی اور میرے خیال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی دیکھیں اس میں یہ بازے طور پر لکھا ہوا ہے کہ کبھی ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کسی حکومت کو گرائیں گے نہیں پہلا دوسرا یہ بھی تھا کہ ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر کبھی اقتدار میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے نمبر دو نمبر تین یہ تھا کہ آپوزیشن کو ہم کبھی جو ہے ان کو رول ادا کرنے دیں گے جو آئینی کردار ہوگا اور اس میں رکھنا اندازی کبھی نہیں ڈالیں گے نمبر چار آزادی صحافت کر پر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا نمبر پانچ آزادی جو بنیادی حقوق ہیں اس پر قطن جو ہے کسی قسم کی کوئی شبخون کوئی مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مجھے بتائیں کیا ایک بھی چیز اس پر عمل ہو رہا ہے ایک بھی چیز پر عمل ہو رہا ہے تو پھر آئینی عدالت کی بات کرتے ہیں آئینی عدالت کو وہ ایک خصوصی عظائم کے لیے ہو رہا ہے ایک پرسن سپیسفک ہو رہا ہے ایک اوبجیکٹیو اچھیب کرنے کے لیے ہو رہا ہے یہ بدنیتی پر مبنی اگر آپ آئینی یہ ترمیم اس طرح سے کرتے ہیں تو جب جب آئین سے کھلوار ہوا ہے معاف کیجئے گا ملک یا ٹوٹا ہے یا ملک کو بہت ہی نقصان ہوا ہے تو ایسا جو کنسنسس کے بنا آئینی ترامیم نہیں ہوا کرتی ہیں اور وہ بھی اس اسیمبلی سے جو فارم سنتالیس کی پیداوار ہے سترہ ٹیٹوں والوں کو پرائیم منسٹر بنا دیا ہے سیونٹین صرف نشستیں جیتی ہے مسلم لیگ نون اور ایک سو اسٹھی جیتنے والا جو ہے وہ جیل میں کیا جمہوریت ہے اور کیا یہ ہمارے ایوان ہے اور کیا پارلیمان ہے جمہور کو تو ہم نے ردی کی ٹوکلی میں یعنی عوام کو پینک دیا ریاست ریاست جو عوام سے مترشے ہوتی ہے ریاست کو بھی ہم نے نفی کر کے رکھ دیا ہے وفاداری ہم نے عوام کی اس کو تو ردی کی ٹوکلی میں ڈال دیا آئین کی پاسداری اور عملداری کو ہم نے پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیا ہے پتہ نہیں کس یہ ایک آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں اور یہ آئینی ترمیم صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو آزاد کر کے آپ کے اوپر مسلط کرنے کیلئے ذرا پڑھیں ان کے ڈرافٹ کو دونوں کے ڈرافٹ کو پڑھیں کہ یہ جو آرمی کی اپائنٹمنٹس ہیں آمی کی پرسنیل کی ایکسٹینشنز ہیں آمی کی یہ ساری کی ساری آرمی ایکٹ کے تحت ہوں گی اور اس کو آئینی تحفظ مل جائے گا یعنی آئین میں اگر صرف تحفظ کسی کا ہو رہا ہے تو آسکری قیادت کا ہو رہا ہے اور وہ اپنے تائیں جو ہے وہ آپ کے اوپر سب کے اوپر آزاد ہو کر آئین سے بھی معبرہ ہو جائیں گی تو اس میں اگر تو غلامی کسی اور کی ہو رہی ہے جو دراصل حکمران ہے اس ملک کے تو پھر مجھے تو یہ نہیں نظر آتا کہ بھٹو کے آئین کی پاسداری کرنے والے یہ بھٹو کے آئین کے ساتھ وفا بھی کر رہے ہیں وہ بھٹو کا بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ میرے آئین کے ساتھ کیا انہوں نے مزاگ کر کے کھلوار ہو رہا ہے تو معاف کیجئے گا جو بھٹو کے دائی ہو کر جو اس طرح کی بات کرتے ہیں میرا بہت تعلق رہا ہے زمبہ تعلق رہا ہے لیکن اس وقت وہ عوام کی جو پذیرائی ہے اور پیپلز پولیٹکس نہیں کر رہے ہیں پاور پولیٹکس کر رہے ہیں اور پاور پولیٹکس معاف کیجئے گا عوام کے کندوں پر عوام کی جو ہے تضلیل اور اسوائی کر کے عوام کو ذلت اور غربت کی دہلیز میں دھکیل کر عوام کے حقوق کو داکہ مار کے سلب کر کے وہ پیپلز پولیٹکس نہیں ہو سکتی ہے اچھا نتیف خوصے صاحب اب ایک بات ہے مولانا صاحب تو بالکل نہیں مان رہے تھے اس بات کو اب کل کی لیکن ملاقات کے بعد انہیں جوائن پریسر کی اور آپ نے یقیناً سنی ہوگی تو یہ جو مولانا صاحب کا مجھوزہ ہے کیا آپ نے وہ دیکھا ہے کیا وہ آپ سے انہوں نے شیئر کیا ہے اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے وہ بیچ میں ڈسکوشن پہ تھے اور ساری چیزیں کر رہے تھے دیکھیں بالکل ہوئی ہیں مثلا یہ ہے کہ یہ انہوں نے مسلمنی غنون والوں کا تو اگر دیکھیں تو وہ تو بالکل چیری بلاوسم والا بوٹ پولش کرنے والا جو ہے ان کا جو فارمولا تھا وہ تو بالکل آپ کو غلامی کی دہلیز میں خاکی ہیٹ سے خاکی ٹوپی کی خاکی وردی میں کی غلامی میں دکیلنے کے مترادف تھا لیکن اگر آرٹکل آٹھ میں ترمیم تھی تو مولانا صاحب نے بھی مسترد کیا ہم نے بھی مسترد کیا وہ اس میں یہ تھا کہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کر سکتی ہیں اور اس کو کوئی عدالت جو ہے اس پر چیلنج نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی عدالت اس پر مداخلت کر سکتی ہے ظاہر ہے کہ اگر سیویلینز کو آپ نے ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا ہے جو عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے شاید تھی پرسن سپیسیفک جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر یہ تھا تو ظاہر ہے یہ کسی کو قبول نہیں ہے آج عمران خان کو یہ ایکسپوز کر رہے ہیں کل کو اللہ کے فضل سے یہ خود آئیں گے یا ان کا دوسرا کاؤنٹر پارٹ آئے گا تو ایسی ریتیں نہ ڈالیں جس میں کل کو آپ ہی کو پھر جو ہے آپ اس کھائی میں گریں یا آپ ہی کے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ اس بند اندھے کونے میں گریں تو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور قوم کے لیے مستقبل میں یہ ذلت اور رسوائی نہ کریں ایک بات وہ انہوں نے مولانا صاحب نے اس پر سٹینڈ لیا آج بھی کامران مرطزہ مجھے ملے ہیں دوسرا آئینی کورٹ دیکھیں دو سو کیسز سارے ہیں جو آئینی ہیں صرف دو سو اور دو سو کیسز کے لیے آپ اربوں روپے کا آپ جو ہے اس غریب عوام کے اوپر پھر ٹیک بولٹ ڈالیں گے ان کے اخراجات کرائیں گے آئینی اگر عدالت بناتے ہیں وہ سارے پاکستان میں اس کے جو ہے گیسٹ آوسز اور اس کے جو ہے کوٹ رومز بنائیں گے ان کا عملہ پیلا بنائیں گے ان کی سیکیورٹیز بنائیں گے ان کی گارڈ بنائیں گے ایک ایک جج کے جو اخراجات ہیں وہ عربوں میں جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کی پینشن بکتیں گے اور پینشن بھی ان کی تنخواہ کے برابر ہوتی ہے مجھے بتائیں اور پھر اٹھاسٹ سال ان کی عمر کر دیں گے اس سے زیادہ بد نیتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد باہد کو امپاور کرنے کے لیے اور عدالت کو اپنے جو ہے غلامی میں لینے کے لیے کہ تائناتی بھی آپ کریں گے ججز کی اگزیکٹیو کرے گی تو ہم نے تو بکلاہ نے کم از کم بہت ہی قربانیاں دی ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے میں نے خود اپنا خون دیا مئی دوہزار چھے میں مال کی سڑکوں پر آج بھی شاید اس کی جو ہے آپ کو اگر اخباروں کے تراشے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے ہم نے اتنی خون سینٹ کر ہم نے عدلیہ کی آزادی لیے ہم اس کو غلام نہیں بننے دیں گے اس لیے کہ جہاں عدلیہ غلام ہوتی ہے وہ ملک جو ہے وہ کفر کی ریاست پر چل جاتی ہے لیکن ظلم کی اور نائنصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں تو مت کریں کھلوارا ان کے ساتھ خدارا یا ان کے ساتھ کھلوار کریں گے تو قوم کو بھی نقصان ہوگا ملک کو بھی نقصان ہوگا اور جمہور بھی ختم قتل ہو جائے گی اس میں لطیف خوصص صاحب ایک اور بات ہے کل کراچی بار سے خبر آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ملکی احتجاج کی طرف جائیں گے کہ اس طرح سے ہوگا تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے موومنٹ بن جائے گی مقلہ کی مقلہ تحریک شروع ہو جائے گی ہر طرف اگر سو فیصد ہی اگر مسابدہ کل یہ پیش کرتے ہیں جو چار بجے انہوں نے سیشن بلائے قومی اسیمبلی کا مجھے بھی آگیا ہے نوٹیفکیشن جو ہے انہوں نے جاری کر دی ہے تو اگر اس مسابدے میں ایسی چیزیں ہیں تو یقینا بلکل مقلہ قطعاً اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگا کر اس کو غلام بنا کر اگزیکیٹیو کتابے ان کے جو ہے وہ جوتے کے نیچے جو ہے عدلیہ کام کریں یہ قابل قبول نہیں ہوگا ہم نے پہلے بھی کبھی قبول نہیں کیا تھا وہ آپ بھی قبول نہیں کریں گے اور ایسی تحریک چلے گی جو بھول جائیں گے دوہزار چھے ساتھ والی اور مشرف جو مکہ دکھایا کرتا تھا یہ دیکھی ہے میری طاقت جب عوام بکلا اٹھے اور عوام نے ساتھ دیا تو وہ خش و خاص آگ کی طرح بہ گئے اور اس کے بعد ان کا زندہ جو ہے وہ جست واپس نہیں آیا تھا پاکستان میں ڈریں اس غیب و غیض و غزب سے جب ان کو بھی لوگ اسی طرح نکال کے باہر کریں گے بنگلہ دیش کی بھی یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے تحریک چلی تھی اور وہ جبلت والی جو حسینہ واجد جو بہت ہی اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھتی تھی وہ اس کو آج دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے تو مجھے نہیں سمجھا تھا یہ کس زوم میں اس قسم کی جو ہے یہ آئین کے ساتھ کھلوار کرنے جا رہے ہیں آئین کے ساتھ کھلوار جب جب ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے خوفناک نتائج ہوئے حتیٰ کہ ہمارا دو ملک دو لخت ہو گیا تھا ایک سی اور بھی جاننا چاہتی ہوں لطیف کوزر صاحب ایک پنجاب کالج کا ایک واقعہ اس وقت شل رہا ہے مریم نواز تہبہ آج اس کو جوڑ انہوں نے پریسر کیا اور اس کو آپ لوگ اس سے سٹریٹ فار سٹریٹ اوے جوڑ دیا انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے کیا ہے سارا سب کچھ اور پی ٹی آئی نے جو ہے یہ مہم چلا ہے یہ کوئی بچی کا کوئی ریپ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اس پہ ارے بابا کوئی چھیک بھی کہیں مارے تو وہ بانی پی ٹی آئی عمران گھان پر اور پی ٹی آئی پر ڈال دیتے ہیں خدا کا خوف کریں مت ڈالیں پردے مت کریں کوہٹا میں ایک حادثہ ہوا تھا ڈاکٹر کے ساتھ اس پہ بھی پردہ ڈال دیا گیا تھا یہاں بھی ابگر سکولوں میں کالجز میں اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی پیچھے جو ہے انہی حکمرانوں کا یا انہی جو ہے اصل حکمرانوں کا کوئی عزیز و اقارب ہوتا ہے جس کو کبر اپ کرنے کے لیے جس کو جو ہے وہ دینے کے لیے پروٹیکشن دینے تحفظ دینے کے لیے یہ پھر اس کو جو ہے مٹی پاؤ کرتے ہیں اور اس پر پردہ ڈالتے ہیں مت کریں ایسی حرکتیں بنگلہ دیش میں جب ہوا تھا سٹیوڈنس نے ایک جو ہے ارتال شروعات کی تھی اور وہ دیکھیں کس حد تک پھیلی تھی تو یہ ظلم جب بھی کرتے ہیں جب جب ہوتا ہے کوئی اب اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں دیکھیں عمران خان کو انہوں نے آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے تین مقدمات میں سزائیں اوپر نیچے کی تھی کیا عوام نے کسی ایک کو بھی تسلیم کیا تھا عوام نے مسترد کر کے آٹھ فروری کو جو مینڈیٹ دیا تھا نکل کر پہر اور اس پارٹی کو ووٹ دیئے اس عمران خان کو ووٹ دیئے جس کا جو ہے سمبل بھی چین لیا گیا تھا جس کو جلسے کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی جس کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں تھی جس کے امید باروں کو جو ہے وہ یہ سانس لینے کا بھی اجازت نہیں تھی اٹھا لیے جاتے تھے چادر اور چار دیواری کو اس طرح سے پامال کیا تھا لیکن لوگوں نے وہ تمام خطرات اور خوف کو جو ہے بالا اتاق رکھتے ہوئے جا کے جوک تر جوک ووٹ دیئے اور ایک سو اسی سیٹوں سے جتایا اگرچہ وہ فروری سینٹائر کی نظر بھی سوزی تھے ہماری مگر کیا دنیا نہیں جانتی ہے کہ کیا مزاک ہو رہا ہے کیا کھلوار ہو رہا ہے کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے آج وہ ایک پی ٹی بی نہیں ہے اور ایک پاکستان ٹیمز نہیں ہے کہ آپ اندکار کر دیں گے تو لوگ مان لیں گے یا لوگوں کے ذہنوں سے نقش اتر جائیں گے مٹ جائیں گے آج تو وہ جو ہے نقش جو ہے وہ منضبط ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے آپ کو باہر باہر میڈیا دکھاتا ہے کیمرے کی آنکھ دکھاتی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں آج میڈیا بھی ہے کیمرہ بھی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں فلم بھی ہے ریل بھی ہے اور سب کچھ ہے اچھا مجھے بس یہ بتائیے گا لطیف خوصر صاحب ایک چیز مجھے کہ یہ آئینی ترمیم کا مجوزہ کل پیش ہو جاتا ہے آپ لوگ کیا کریں گے اب اس کو روکنے کے لئے کیونکہ مولانا صاحب بھی اب تو اس طرف چلے گئے ہیں تو اپوزیشن تو بھی کور جائے گی پلس آپ لوگ بھی بہت چارے معاملات پر جو ہے وہ رضا مند تھے کہ آپ لوگ اس ترمیم کے ہم ہی تھے جیسے کہ ابھی شایدر احمان صاحب ابھی بتائی دی ماضی کا کہ آپ لوگوں نے سب نے سائن کیا تھا ماضی میں بھی امران خان صاحب بھی تھے تو آپ لوگ بھی کچھ آگے پیچھے کچھ شرطیں مرتے نکال کے اس کے اندر سے کچھ پوائنٹس نکال کے کیا سمجھتے ہیں کہ ترمیم ہو جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جس طرح میں نے کہا اور مولانا صاحب خود کہتے رہے کہ یہ جیلی اسیمبلی بنائی ہے یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے یہ ایک سو گھوس بیٹھئے ہیں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں یہ عوام کی آواز نہیں ہے جو عوام کے صحیح نمائندے نہ ہوں اور فراڈ سے ڈاکہ مار کے ایک جو ہے اس کا منڈیٹ چورایا جائے تو اس اسیمبلی کی کیا وقت ہو سکتی ہے اور اس کو کیا آپ قانون سازی تو ایک درکنار آپ آئین ترمیم کرنے کا اختیار کیا دو تہائی سے دے سکتے ہیں پہلا تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلم بات ہے کہ ان کے پاس دو تہائی نہیں ہیں تو یہ دو تہائی اب اگر عدالتی فیصلہ سہولتکاری جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی ہے اگر آپ اس سہولتکاری کے ذریعے ان کا ووٹ گنتے ہیں ہمارے امید وار ہمارے ایم این ایس کو اٹھا کر اور ان کو جو آپ لیک میل کرتے ذر اور زور کے طاقت پر آپ ان کو جو ہے ووٹ لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا اس طرح سے دو تہائی پورے کرنے میں آپ کیا اخلاقی کیا آئینی کیا قانونی حیثیت ہو سکتی ہے اس ترمیم کی یا اس قانون سازی کی تو پہلی بات تو یہ ہے ہم اس کو یکسار مستلب کرتے ہیں دوسری بات آئینی کا ہمیں کوئی حق یعنی وہ نہیں ہے اعتراض نہیں ہے بینچ بنا دیں بھائی دو سو کیسز تو صرف ہیں صرف دو سو کیسز ہیں وہ ایک مہینے میں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ عربوں روپیہ جو ہے وہ آئینی عدالت کیا کرے گی بیٹھ کر آپ سارے صوبوں میں بنا دیں گے یا سارے مرکل میں بنا دیں گے ان کے سارے عربوں روپیہ ان کے جو ہے اخراجات کریں گے اور پھر ساری زندگی ان کو پینشنز بھی دیتے رہیں گے وہ دو سو کیسز ایک مہینے میں ختم ہو جائیں گے یا دو مہینے میں ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ اس عدالت کا اچار ڈالیں گے تو بینچ جب سپریم کورٹ موجود ہے اس کے اندر ایک بینچ بنا دیا جائے اور ان کو اختیار ہو کہ وہ آئینی معاملات کو وہ عدالت سنے جس طرح چیف جسٹس یا پریکٹس ان تسیجر ایکٹ کے تحت چیف جسٹس اور دو سینئر موسٹ ججز جو ہے وہ بینچز بنانے کا اختیار رکھتے ہیں بینچز بنا رہے ہیں یہ کرمینل بینچ یہ سیبل کے کیسز سنے گی یہ کمرشل سنے گی یہ کورپریٹ کیسز سنے گی یہ ٹیکسیشن کے کیسز سنے گی اور یہ آئینی کیسز سنے گی ارے بھائی اس میں کونسی راکٹ سائنس ہے باقی عدالتوں میں آئی کورٹس میں سبھی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینچز بنا دی کہ یہ جی کمپنی ایکٹ کے کیسز کے لیے بینچ ہے یہ ٹیکسیشن کی بینچ ہے یہ کرمینل کی بینچ ہے یہ سیبل کی بینچ ہے اور اسی طرح یہ کائمی بینچ بن جائے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا سواجات کرنے کی اور اتنا لمبا چوڑا فساد کرنے کی کیا صرف قاضی فائز عیسیٰ کو ابلائیز کرنے کے لیے اور اس کو اس چیف جسٹس اس عدالت کا بنا کر اور اپنے زیر نگی کر کے اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے منپسند لوگوں کی کرنا چاہتے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں کیا قوم اس کو تسلیم کرے گی کوکلا اس کو تسلیم کریں گے اور پھر دوسری بات یہ اتنی جلدی بھی کیا ہے جتنی آئینی ترامیم ہوئی ہے نو مہینے لگے تھے اٹھارمی ترمیم میں اسی طرح تہتر انیس سو سنتالیس سے لے کر تہتر کو جا گیا آپ کا آئین بنا آئین میں کنسنسس ہونا چاہیے یہ آپ کا عمرانی معاہدہ ہے اس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے اس میں چاروں صوبوں کی انپٹ ہوتی ہے اس میں وقلا کی سیبل سوسائیٹی کی جورس کی سارے پاکستان کی قوم کی جو ہے اس میں ترجمانی ہوتی ہے اور وہ عمرانی معاہدہ تبھی تسلیم ہوتا ہے تو آپ اس صورت سے اس جلد بازی سے اور قاضی فائز عیسیٰ کو صرف پچیس اکتوبر سے پہلے آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی ریٹائرمنٹ آگے نہ جائے یہ معاملہ تو یہ تو پرسن سپیسیفک ہے پرپس سپیسیفک ہے بدنیتی پر مبنی ہے اس پارلیمنٹ کا ہے جو پارلیمنٹ عوام کی ترجمان ہے ہی نہیں جالی پراڈ اور ضرور زور کے ترکت پر بنی ہوئی سپیسیفک ہے جانی ہے سپیسیفک ہے سپیسیفک ہے میں آپ کے بات سمجھ گئی ہوں میں شایدر ریمانی سپیسیفک ہے شایدر صاحب یہ قاضی فائز عیسیٰ کی سہولہ کاری کا الضام آپ لوگوں پر لگ رہا ہے اور بار بار رہا یہ بات آرہی ہے اور اتنی حافظت سچوشن میں آپ کر رہے ہیں دو سو کسیز میں وہ کہہ رہے ہیں آئینی اگر وہ دو سو کیسیز کے لیے بینچز بنا دیں تو کیا یہ زیادہ اچھا حل نہیں ہے شایدر ریمانی صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری شایدر ریمانی صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے اچھا مجھے شایدر ریمانی صاحب کی آواز نہیں آرہی اور میں ایک بریک پر جاتی ہوں جی بریک کے بعد واپس آتے اس ٹیٹی بیلکم بیک نازری مون بٹو ساپ کینے بھی جوائن کیا ہے مسلمی گون سے اہمینے ان کی طرف جاؤں گی بٹو ساپ آپ کو آواز آرہی ہے جی آرہی ہے جی آرہی ہے جی آواز آرہ بہت شکریہ بٹو ساپ کیسے ٹھیک ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنے وقت دیا بٹو ساپ کل آپ ٹھوگو نے اتنی جلدی میں دونوں فلور کے دونوں ہاؤسز کے اجلاس طلب کر لی ہیں کیا وجہ ہے ابھی تو ایسیو کو تھوڑا سا چلنے دیتے لوگ ذرا انٹرناشنل لیوی پر بات کرتے چیزیں کرتے اتنی کیا جلدی حکومت کو کہ ایسیو کے اوپر بھی ایک اچھا پوزیٹیو جا رہا تھا ایک انٹرناشنل لیویل کا ایونٹ پاکستان نے ہوسٹ کیا اور بڑا کامیاب ہوسٹ کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے لیکن آپ اس سے پہلے ہی واپس سے انٹرنل لیویسٹک کی طرف آگئے پولٹکس کی طرف چلے اب آگئے آپ سوال یہ ہے کہ لطیف خوصہ صاحب لائن پہ تھے وہ یہی بات کر رہے تھے آپ سے پہلے تھوڑے پہلے کہ آپ سہولت کاری کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی آپ لوگ بدیانتی پر آپ ہی سارا کام کر رہے ہیں دو سو آئینی کیسز ہیں اگر وہ آئینی کیسز آپ کو رپٹانے ہیں تو بنچز بنائے اس کا حل یہ ہے اگر دو سو کیسز آپ کے کے لیے آپ اتنی عربوں خربوں روپے کی عدالتیں لگائیں گے آئینی تو آپ کا بجٹ جائے گا آپ کو من پاور چاہیے اس کے لیے اور پھر اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے تو اس وقت پہلے ہی ہم کرائیسز سے گزر رہے ماشی کتنا بڑت ہم ڈالیں گے دیکھیں جی یہ آج سے یہ اسو نہیں کل رہا یہ بہت دنوں سے زیرے اور بھی ہے اسمبلی میں بھی پہلے ڈسکیشن ہوئی پھر اس کے بعد اس کو پینڈنگ کیا گیا پھر اس کو کنسنسس کے لیے تمام پارٹی سے رابطہ کیا گیا اب بہت سارے جو پارٹیز سے بھی دمائنگی کر رہے ہیں اس نے پوری اپنی طرف سے جو غور و فکر کر لیا ہے اور اس کے بعد اب اتفاق رائے ہو گیا تو اس میں جلدی والی بات تو نہیں یہ تو میرے حال پیچھلے دو ماہ سے یہی ہی چل رہا تھا تو اس کو مختلف آقات میں اسی لیے ایڈرن کیا جاتا رہا کہ یہ جلدی میں نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس میں کوئی جلدی والی باق نہیں ہے یہ تو پورے غور و فکر کے بات کیا جا رہا ہے کہ اب بھی یہ بھی نہیں بتا بھی کل پیش ہوگا یا نہیں ہوگا کل تو صرف سیشن کلب ہوا ہے نا ٹھیک ہے اچھا جو یہ بات وہ کر رہے ہیں کیا کیونکہ ویسے بات ہی ہوتی ہے کہ ہر طرف اس کے پر ڈسکاشن ہو جائے ٹاکس ہو جائے مذاکرات ہو جائے تو کیا یہ ڈسکاشن یہ مذاکرات یہ پوائنٹ بیلٹ نہیں لگتا کہ افکاوس آپ آئینی عدالتیں بنانے جب جائیں گے تو ٹھیک ٹاک اس کے پر بجٹ لگے گا من پاور لگے گی اس کے لئے آپ کو جگہیں چاہیئے پیسہ لگنا ہے ایکانومی ہماری ویسی خراب ہے دو سو آئینی کیسز کے لئے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آئینی عدالتیں بنانے وہ دو سو کیسز وہ کہتے ہیں کہ آپ بنچ بنا لیں چار بنچ بنا لیں دو بنچ بنا لیں اور سینیمٹ والے نہیں کل میرے خواہل پی ٹی آئی والوں کی طرف سے بھی یہ انڈیکیشن ملی ہے کہ شاید وہ کل جو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں بارہ بجے اور انہی کی وجہ سے شاید اس کو آج کی بجائے کل پر رکھا گیا تو میرے خواہل پی ٹی آئی والے بھی اپنے رائے اس میں دے سکیں گے اور یہ امید یہ کہ یہ متفقہ طور پر ہی ہو جائے گا اور اس فاکر آئے سے ہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہی سوال شایدہ رحمانی صاحب آپ سے بھی ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی کہ کازی فائی جیسا صاحب آپ سہولت کاری دے رہے ہیں دو سو آئینی صرف عدالتی کیسز ہیں تو بلاوال صاحب کیونکہ اس کو بہت زیادہ پرسنل ہی لے رہے ہیں کیا ضرورت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات آپ نے مجھے اتنے ہی قائم دینا جسنا آپ نے لتی خوصہ صاحب کو قائم دیا جی 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 سب سے پہلی بات تو یہ کہ نہ تو اس میں کوئی جلدی ہوئی ہے پہلے بڑا شور ہوا تھا کہ جلدی ہو رہی ہے جلدی ہو رہی ہے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے جب اس سے پہلے سیشن قتم ہوا تھا تقریباً 15 سیپٹمبر کو وہ سیشن ختم ہویا اور آج 16 اکٹوبر آوئی 16 اکٹوبر اور اب جب سیشن کارل ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت جلدی ہے تو ہمیں تو ہر کام ایسیو کی انفرس ہوئی بالکل خوش آئین بات تھی اور ستائیس سال کے بعد ملک کے اندر کوئی بہت بڑا کام ہوا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاچستان کی معیشہ جتنی تیوی سے ترفی کر رہی ہے 2018 سے 22 تک آپ بتا دیں کہ سیپیس کو رول بیک نہیں کیا گیا تھا آج الحمدللہ پاچستان دوبارہ سے اپنی قومی جو آپ نے دیکھا کہ اپنی قانومی ہے وہ اپنی استیبل ہو رہی ہے پاچستان میں انٹرنیشنل کانسنس ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا خوش آئین ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہمارا اجلاس ہو رہا ہے تو یہ بھی بڑی خوش آئین بات ہے اس میں کوئی جلدی نہیں ابھی خوشہ صاحب فرما رہت ہے لیکن جی اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہے میں نے اس سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ نے ان سے چاہر بتا نہیں کال پہ ہیں یا نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یاد خوشہ کے ایلیکشن میں تریکسر ووٹوں ہو کس طرح سے فورتی سیس ووٹوں میں تبدیل کیا گیا تھا ہماری جو عدام اعتماد آئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں آئی تھی وہ عددی افتریت کی وجہ سے آئی تھی اور مجھے اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت آئین کو رول بیک کیا گیا دو عدد 22 جب 23 چندر جب آئی ہے عدام اعتماد تو اس وقت اس طریقے سے انہوں نے ان کے سٹی کرنے ڈیٹی سٹی کرنے اس کا جیکٹ بین کر آئین پر حملہ کیا تھا یہ ساری چیزیں ان کو اس وقت نہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ون مین شو ون مین شو گا تھا عمران خان صاحب کو بڑا شوق تھا وہ تو کائبنک پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھا بیٹھ کر لفافوں پر سائن کرواتے تھے پارلیمنٹ کے اجلاس میں آنا گوارہ نہیں کرتے تھے پچھلی جو گورنمنٹ چلتی تھی وہ تو صدایتی آرڈیننس کی وجہ سے چلتی تھی تو پارلیمنٹ میں ہونے کے باوجود یہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے تھے اب جب پاکستان میں جمہوریت بھی پنپ رہی ہے جب پاکستان میں پارلیمنٹ بھی کام کر رہی ہے جب ادارے بھی کام کر رہے ہیں اور یہ آئینی ترمین جو ہے آج کی نہیں اس سے پہلے میں بھی میں نے ارز کیا کہ سی او ڈی کے اندر یہ تیہ تھا اور عمران خان بھی اس پر سگنے تھے جب اس وقت انہوں نے بات نہیں کی اس دور میں جب اسی کوٹوں نے نہ صرف آپ نے دیکھا کہ شہید دلسکار علی بھٹو کو نہ کردہ گناہ میں پھانسی دے دی گئی ماشاء اللہوں کو قانونی حیثیت دی گئی ان کو توانت دی گئی اور نظریہ ضرورت کے تحت ماشاء اللہ کو جائز قرار دیا گیا ماشاء اللہ کو دوام دیا گیا آپ دیکھیں شرعی کوٹ جب بنی جب ان کے موں میں نہیں زبانی تھی کہ کس طریقے سے وہ شریعت کوٹ کام کری کیا کام کرتی ہے اتنے اربو روپے خربو روپے جو لاو منسٹری میں جا رہا ہے جو ان کے اوپر جا رہا ہے جو اپنی تنخائن جو اپنی پینشن آٹھوں دستہ سلاف روپے رکھتے ہیں مراد کے علاوہ اس کے حوالے سے آپ بھی کوئی خاموش ہے تین تین مہینے ججی چھٹی میں کرتے ہیں جو اس دور میں تھا جب یہاں برے صغیر واقعین کے ایک تھا اور اس وقت برٹیس جو یہاں رول کر رہا تھا وہاں سے ججیز آتے تھے اور گرمی میں وہ واپس اپنے برطانیہ چلے جاتے تھے تو اس وقت تین میں آج پاکستان اتنے کرائیسیس میں ہے عدالتی اور آپ تین تین مہینے کی چھٹی کرتے ہیں پھر تنخائیں آپ کو تنخائیں بھاری بھرکم لیتے ہیں مراد لیتے ہیں ڈرائیور کوک پیٹرل گاڑی ہر چیز آپ کی فیملی کو ٹی اے ڈی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سوال بلکل بلکل آنی عدالت بہت ضروری ہے انہی عدالتوں نے پالیٹیکل سیاسی شخصیات کو قتل کیا ہے انہی عدالتوں نے اس ملک کے اندر ماشاءاللہ کو دوام بخشا ہے انہی عدالتوں نے جو کچھ کیا ہم سا ہمارے سامنے تو بلکل ان کا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے اور یہ ترمین جو ہے میں سمجھ کیوں کہ بہت ضروری ہے آنچھا ٹھیک ہو گیا موہین مٹو صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کراچی بار والوں نے بھی اور ڈیفرنٹ بار والے کل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک چلائیں گے تو اگر یہ تحریک چل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے یہ تو پھر کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار میں بھی آج کل جو ایک پولیٹیکل بیس پہ ایک ڈوین ہے میں بھی خود وکیل ہوں مجھے بھی احساس ہے کہ وہ اپنی پارٹیز کو اپنے اپنے گروپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں اختلاف ہے رہے تو ایک جمہوری حق ہے ٹھیک ہے اگر کچھ وقلہ کچھ چیزوں پر اگر اختلاف ہے وہ کر سکتے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میرے خواہل یہ ایک جو آئینی اور قانونی اصلاحات ہونے جا رہی ہیں اس کی ضرورت تھی اور یہ بڑے عرصے تھے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس میں بھی جو تاخیر ہوئی ہے وہ بھی میں سمیتا ہوں کہ وہ بھی نقصان ہوا ہے اور اب اگر ہو رہی ہے تو اس کو وقلہ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن گروپنگ تو ہر جگہ پہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے ہمارے وقلہ میں بھی ہے وہ ہر جگہ پہ اختلاف سے رائے ہیں وہ کچھ لوگ جو اس سے اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی ذاتی طور پہ کر رہے ہیں وہ میں نہیں سمیتا کہ وہ کوئی انہیں کوئی قانونی طور پہ کوئی اس بات بھی اتراز ہو کیونکہ یہ ساری یہ چیزیں ہیں یہ ساری ایک کوئی ایسی امینمنٹ جو پرپوسٹ ہو جس پہ وہ اختلاف کر رہے ہیں ایک بتا دیں کہ جو ملک کے اور عوام کے صلاف مفاق ہیں کہ ایک پیس سے تقسیم کار ہی ہونی ہے اس میں بہتری لانے کی کوشش ہے کہ ہم چلا سکتے ہیں اور اس میں کون بہتری ہم لے ٹھیک ہو گیا ہے شایدر آمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ لوگوں پہ ایک پیپلز پارٹی پہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ جی اٹھاروی ترمیم کا بیگج ہے مقتدر ہلکے جو ہے وہ بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں اس بات سے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے رول بیک کرائیں اٹھاروی ترمیم کو کیونکہ وہ پیپلز پارٹی اس کو کریڈٹ دیتی ہے سارا تو اب یہ چھپسی ایلی ترمیم ہے اس میں بھی آپ لوگ ایسا پہ آگے آگے ہیں تو آپ کو یہ لگتا کہ ادھار اور آپ کے خلاف جو ہے وہ مقتدر ہلکوں میں یہ بات ہوگی کہ جی ابھی تو شاید اچھی لگ رہی ہے کیونکہ بکی ضرورت ہے یہ بات آگے جا کے یہ آپ کے لئے ٹربل میکنگ ہو سکتی ہے بات دیکھیں جہاں تک ایکینت ایمینگمنٹ کا تعلق ہے اس میں جو پاکستان قائد عظم محمد علی دینہ کا علامہ اقبال کا خواب تھا اس کی بائے خود مختاری وہ پاکستان ٹیپوس پارٹی نے کی پاکستان بننے سے پہلے یہ تیز تک کہ صوبوں کو خود مختاری ہوگی این ایس سی آوارڈ ہو کپک کا نام چینج ہوا صوبہ سرب کا نام یہ ساری چیز پارلیمنٹ کو اس وقت صدر آسف علی زداری صاحب نے اپنے تمام تیز سیارات واپس کیے یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ضرورت تھی اور بلکل ہونی تھی اور ہوئی اور آج دیکھیں کہ صوبے این ایس سی آوارڈ کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں پاور فول ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ جب اچھی بات کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو کیٹس سائز ہوتا اور اس وقت بھی ججیز نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ ہم اس کو رول بیک کر دیں گے اور اسی وجہ سے انہیں تیمیم کروائی تھی گن پوائنٹ اور اس وقت آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بھی ایک جو ایکسینشن دی گئی تو وہ بھی تو گن پوائنٹ کے اپر کس طریقے سے کروائے گئی کاش وہ سن رہے ہوتے ہیں ابھی لکی خوتر صاحب سے اور جو بات کر رہے تھے ان کے یہ بھی یاد ہوگا کہ آٹیس سسٹم پر بٹھا کے کس طریقے سے وہ لوگ جن کو پتا بھی نہیں تھا کہ الیکشن میں بہترین ہارے تھے انہیں یہ ساری چیزیں اسی قوم نے دیکھی ہے پاکستان نے دیکھی ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت تو ترجم کیلئے جو کہ چیارٹر آف ڈیمکریسی کا حصہ تھا اور اس پر کام ہو رہا ہے یہ ناصی وقت کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی ابھی انہوں نے کہا کہ جیس آچار نکال جائے گئے ان سے پوچھیں کہ اس وقت جس طریقے سے آپ نے اس وقت جو لاکھوں کی کیسی سپینڈنگ میں پڑے ہیں کیا اس سے عوام کا بھرکت سو اچار نہیں نکلنا عوام روز آنا عدالتوں کا چکر کھاتے ہیں عمر عمر نکل جاتی ہے اور جب ان کو انصاف نہیں ملتا وہ دنیا سے چلے آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس سے کام ہونا چاہیے عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں وقت اور اس وقت ناگذیر ہیں اور یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل جماعتیں ایگری کر چکی ہیں میں سمجھتی ہیں کہ پیٹی آئی کو بھی اگری کر دینا چاہیے کیونکہ ایمیان خان صاحب نے خود اس کے سگنیٹری ہیں انہوں نے اس کے سگنیٹر کیا ہوا ہے اور یہ آئینی عدالتیں جو ہے وہ بہت ہی کانسٹیٹویشنل کوٹس بننا بہت ضروری ہے خیق ہوں گے کانسٹیٹویشنل کوٹس بننا محضور ہے یہ بہت شکریہ شاہدر ایمائی صاحب آپ کا موہین وٹو صاحب آپ کا تینوں مدد میں مانو کا بہت شکریہ را دینیسی کے ساتھ اپنی میز پانلس تفیق دیجے جات پاکستان زندہ پان